موسیقی آداب ناظرین میں ہوں سنم اجاز زردباد دو بجے کی اور دو بجے میں ہم بتائیں گے کہ کشمیر کے حالات و واقعات میں کشمیر کی سایات اور کشمیر کے قدرتی مناظر اپنی بات اپنی مان خود رکھتے ہیں اور اسی چیز کو لے کے ہم سیناغر کے ڈلجیل کے کنارے پہ ہیں اور دو بجے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ڈلجیل کے کنارے پہ ٹورس بھی آئے ہوئے اور ٹورس آنے کے ساتھ کشمیر کے یہ قدرتی مناظر جہاں پہلے یہ دوبالہ ہوئے ہیں وہیں یہاں ٹورس سے اس آمد میں اس رونک میں ایک نئی منزل دکھائی دے جا رہی ہے اور سیناغر کے ڈلجیل میں آئے یہ ٹورس ملک کے مختلف حصوص آئے ہیں دنیا کے مختلف کنار حصوص آئے ہوئے اور کشمیر پہنچتے ہی یہ ٹورس کیا کہتے ہیں ہم آپ سے ان کی بات کراتے ہیں موسیقی 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 باونائیں کیا تھی جب کشمیر آنا ہے؟ آتے سے میں لوگ بول رہے تھے تھوڑا وہاں پہ تاناو پر نواتاورن ہے تھوڑا دیکھ کے جائیے گا لیکن ادر آنے کے بعد بہت اچھا لگا بلکل ویسا نہیں ہے جیسا لوگ بول رہے تھے یہ دماغ میں رہتا ہے کہ کشمیر جا رہی کبھی پتا تھا کشمیر میں ایسا ہوتا ہے ایسا صرف سنا تھا دیکھا کبھی نہیں اب دیکھ کے کیا ایکسپیننس آپ بہت اچھا ہے سب کو یہی ریکمینڈ کرو گا کہ دیفنیٹ لیا جاؤے لوگ بہت اچھے ہاؤسپریلٹی بہت اچھی ہے بہت پیارے لوگ ہیں مطلب جیسا آپ میڈیا پہ دکھاتے ویسے بلکل لوگ نہیں ہیں مطلب اوور سیٹسپیڈ ہوئی ادھر آ کر کے مطلب لوگ کبھی ہلپول نیچر ہیں پہلے سرویس دیتے ہیں بعد میں پیسہ دیمان کرتے ہیں بہت اچھا لگا ایسے لوگ کہیں دیکھیں آپ نے بہت گھومے آپ چیٹر کروڑے ہیں نہیں نہیں سب بہت پیارے لوگ ہیں مصر حریش ڈر رہتا ہے کشمیر کے بارے میں جیسے آدمی سنتا ہے باہر کا دوئی وہ یہاں ٹررزم ملٹنسی سینہ سب کچھ ٹی وی پہ دیکھا اصلی میں تو کبھی دیکھا نہیں یہاں کہیں آپ نے دیکھا یہ نہیں دیکھا میں مطلب سیکنڈ ٹائم آیا پاس شے دن سے ہی در ہی ہو کبھی ایسا لگانی ساکھ کہاں کہاں گھومے میں ادھر سونماک گیا پیل گام گیا گلماک گیا اس کے بعد کشمیر سینہگر پروپر میں پروپر سینہگر لوکل بہت گھوما ہو اور مطلب کئی ایسا زیرو پوائنٹ ادھر گیا ہو جو جیلا پاس بہت ہر جگہ جا کے ہے اور کافی سپورٹیو لوگ ہیں اور سارے کوپٹیو نیچر کے لوگ ہیں جب روڈ پی بھی ہم گاڑیاں چلاتے تو ہر چیز مطلب پروپر ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے اور چائے والا پولپسا پہلے کھالو اچھا لگا تو دے دینا اور مطلب بلکل ویسا نہیں ہے جیسا میڈیا پر دکھاتے اچھا لگا پر چلیے میڈیا کی ذمہ داری بہت ہوتی ہے اور میڈیا بہت کشمیر کے لوگوں کا عروب ہے الزام ہے کہ میڈیا کشمیر لیٹیڈ بہت نگیٹیو پروپگیٹ کر رہا ہے منیشہ ہمارے ساتھ ہے یہ بھی ان کی وائف ہیں منیشہ جی ہم نے کشمیر میں عام لوگوں نے منیشہ بہت پاپولر ہے کیونکہ منیشہ کوریلا ایک فلم سٹار بھی ہیں وہ بہت پاپولر ہے کشمیر میں آپ کو کشمیر کے لوگ ایسا لگے بہت اچھے لگے یعنی بیسٹ ایکسپیرینس ہے اور ایسا لگتے ہیں کہ سال میں ابھی ہم ایک بار اس بار آئیں پر ڈیفنیٹلی ایک سال میں دو بار آنا بنتا ہے کشمیر اب شام کو یا گھومیں آپ ڈل جیل کے ساتھ سا باقی سیٹی دیکھیں ہاں جی پوری سیٹی دیکھیں اور بہت اچھا ہے سب بہت بیوٹیفول ہے در لگا محلہ ہے آپ نئی نئی ڈر کا کوئی نہیں ہے آرام سے ہم نے بہت سیفلی گھومیں اور ایسے کہیں پہ بھی فیل نہیں ہوا کہ ہم لوگ انسیف ہیں جب آپ کشمیر کا پلان کرے تھیں جیسے فیملی نے بولا تھا تھوڑا دیکھ کے جاؤ گروپ میں جاؤ جا رہے پولواما جیسے ابھی ہے ریسنٹلی ہوا ہے تھوڑا سہی تھر تھا کہ پتہ نہیں لیکن ہم لوگ لدھاک پہلے آئے ہوئے ہیں تو ہمیں پتہ تھا کہ اتہا انسیف نہیں ہے جتہ دکھا رہے ہیں میڈیا چلیے میں ان دونوں کو آج پولواما جانے کے دعوت ہوگا واہن کامٹر بیچ ہوا ہے میں لے جاؤں گا یہاں پہ اور میں وشواہ دلاتا ہوں کہ جس طرح آپ نے سنا ہے اس طرح نہیں ہے لیکن آگے کی پلاننگ آپ دونوں کا پلے رکمنٹ کیا کھریں گے دونوں آپ یہاں سے جا کے ہم سارے پلان کیا کہ پیرنٹس کے لیے ایک ٹرپ پلان کرنے والے ہم لوگ جیسے پوسیبل ہوگا ایون یا تھنڈی میں یا نیکس ڈیر اس ٹائم جیلی موس ویلکم آپ کا بہت 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 کیوں کشمیر آنے کے لیے زاہر بات ہے کشمیر لیٹر یوزولی میڈیا میں نگیٹیو پرپگیٹ کیا جاتا ہے اور اس سارے کے بیچ میں کشمیر آرہے ٹورس یہی بتا رہے ہیں کہ واقعی میں دنیا میں اگر سوزر لینڈ ہے جنت ہے تو کشمیر میں ہے اور جنت کے لیے بادشاہوں نے بھی کہا ہے کہ فردوس اگر زمین پہ دوئے کہیں پہ ہے تو کشمیر میں ہے موسیقی 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 بڑوں سے بات ہم دیکھی ہم بچوں سے بھی بات کرتے بیٹا نام کیا آپ کا سردش انڈی بیٹا مجھے ایک چیز بتاؤ کون کون ہے تمہارے ساتھ اور میرے ساتھ میرا بھائی ہے میرے پپا اور ممی اچھا تو پاپا ممی نے کہیں اور بھی لیا آپ کو گھومانے کے لیے صرف اس سے پہلے کشمیری لیا ہے فرس ٹائم کشمیر آئے ہو ہاں فرس ٹائم آئے کشمیر اور کہیں گئے ہو بینگلو اور مائسور بینگلو اور مائسور سب جگہوں گئے تو کشمیر کیسے لگا کشمیر بہت اچھا لگا ممی پاپا جنے جب پلان کیا کشمیر آنے کا تو کیا تھا کشمیر کا کبھی پڑا تھا کشمیر کے بارے میں سونا تھا نہیں تو کیا گیا پسند آئے یہاں پہ بہت کچھ پسند آیا جب یہاں سے واپس آئے آپ نے جو فرنڈز ہوں گے آپ کے وہاں پہ کلاس میں ان کو کیا بتاؤ گے میں بتاؤں گا میں کشمیر میں گیا تھا ادھر بہت مزا کی ہم نے پھر ادھر ہم سیتارے میں بیٹھے ہو اگرے ایسے بتاؤں گا مجھا آیا ہوگا شکارے میں بیٹھ گیا کیا بولے گا دوستوں کو میں بولوں گا میں کشمیر میں بہت مزا کیا بہت اچھا لگا کشمیر میں بہت اچھا تو ممی پاپا کو دوبارہ فورس کرو گے کشمیر آنے کے لیے ہاں آرے وہاں گریت بیٹا بہت نام دوبارہ بتاؤں مجھے سردیش انڈے بہت تھانکیو بیٹا تھانکیو موسیقی موسیقی اور میری دوست آئے ہوئے ہیں سواغت ان کا کشمیر میں نام آپ بتائیں سوریش موسیقی آپ کشمیر فرس ٹائم آئے ہیں یا فرس ٹائم آیا ہوں یہاں پر فرس ٹائم آئے وزیٹ کر رہا ہو اپنے فیملی کے ساتھ میں ایجا ٹوریسٹ کر کے ایجا فیملی کے ساتھ ہاں فیملی کے ساتھ میں یو جولی آدمی جب فیملی کے ساتھ جاتا ہے کہیں تو پہلی بار سوچتا ہے یار میں جاؤں فیملی ہے تو کشمیر کے بارے میں کچھ سنا ہوگا آپ نے پڑا ہوگا اخباروں ٹی میں پڑا ہے لیکن ایسا کچھ یہاں پر نظر نہیں آرہا ہے باقی سب پیپرس میں میڈیا میں دیکھنے میں آتا ہے لیکن ایسا کچھ دیکھنے میں نہیں آرہا ہے یہاں پر کافی سپورٹیو لوگ ہے یہاں پر جو لوکلس ہے سپورٹس کر رہے ہیں آپ جب سرینہ گر کی ایئرپورٹ پہ آترے بائی روڈ آئے بائی روڈ آئے آپ تو زیادہ ہی زیادہ ہی جانکاری ملی ہوگی تو بائی روڈ آتے ہوئے آپ نے رستے میں کشمیر کا واتا وارن بھی دیکھا کشمیر کے لوگوں سے ملوں گے ٹیکسی والے سے لے کے شکارہ والے آپ سب ملے ایک اچھے بھی اور کیے مجھے ٹیکسی والے نے اور اس لیے اچھے بھی اور کیے یو جولی کشمیر آتے ہو ایک دار سا ہوتا رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے ایسا کچھ میرے مند میں بھی نہیں لگا میں تو وہاں سے آ رہا ہوں کٹرہ سے ہوتے بھی یہاں پر آ رہا ہوں لیکن ایسا کچھ لگا نہیں مجھے اور یہاں پر بھی ابھی صبح سے میں نکلا ہو گمنے کے لیے لیکن ایسا کچھ محسوس نہیں ہو رہا یہاں کی لوگوں لوگ ایسا بھیے کریں یہاں کی گارمنٹ بڑیا ہے سب اچھے ہیں آرمیز ہے سبی طرف چیک پوسٹ ہے سبی بڑھ سیکیروٹیز ہے سب کچھ ہے آپ نے چیک پوسٹ دیکھے ہاں چیک پوسٹ میں ہماری رات کو آیا لیکن رات کے سمیں سبی سیکیروٹیز ہے ایسا کچھ ڈرنے والی کوئی بات نہیں اچھا مجھے ایک چیز یہاں آپ شاپنگ وغیرہ بھی کرتے ہیں کشپیر کا آٹ جو ہے وہ آپ خریدتے کہیں ان لوگوں سے آپ کو کوئی اور پرائسنگ تو نہیں کینو نہیں انہوں نے آپ کو کہیں کچھ تو نہیں کیا نہیں نہیں ایسا پرائسنگ نہیں جبردستی سے کرتے نہیں ہے آپ کوئی پسند آیا تو لیجیے نہیں تو برنہ چھوڑ دیجیے ایسے جبردستی کوئی کرتے نہیں ہے اگر ہم آپ کو کہیں کہ آپ دیش کے دوسرے اس سمیں میں بھی گئے ہیں کشمیر کے لوگوں کو کتنے پوائنٹس دیں گے دیش کے ابھی تکا جب کا ایک سمیں پیریل سے دیش میں کشمیر بولے تھے ایک بہت خوبصورت جگہ ہے جنت بولتے ہیں اس کو اور جو دیکھنے میں آرہا ہے ڈلجھیل جہاں سے ہم لوگوں کو بھی یہ کر رہے ہیں کافی بہت اچھا ہے باقی سبھی پلیسز بھی اچھے لیکن کشمیر کمپیٹو ان سے اچھا ہے اچھا ہے وہاں پر بھی اچھا ہے شملا بھی گھوما ہوں باقی سبھی جگہ شملا اور اس میں بہت انتر ہے شملا تو جو قدرت نے جو دیا ہے جو قدرت نے دیا ہے کشمیر کو یہ بہت ہی خوبصورت تحفہ دیا ہے جو آدمی آنے کے بعد میں ہی محسوس کر سکتا ہے تو کہ واپس اب جائیں گے ایک میسیج ہے وہاں پہ کہ کشمیر میں ملٹنسی ہے اگرواد یہ دیکھا آپ نے نہیں تو کیا بتائیں گے اپنے دوستوں کو وہاں پہ ایسا دیکھنے میں آنا بھی نہیں چاہیے اوپر والے سید ہوا ہے کہ سب سانتی امن رہے سب کچھ اچھا رہے بتائیں گے کشمیر کے بارے میں جہاں سے جاتے ہوئے کیا بتائیں گے کہ آئیے گا کشمیر آئیے گا کشمیر انجوائے کیجئے گا یہاں پر لوکل لوگ اچھے ہیں سب کچھ اچھے ہیں سب کچھ اچھے ہیں سب کچھ اچھے ہیں باقی معاملات کے لیے مشہور بھی ہے لیکن یہاں سپورٹس ایمنٹس پی ہو رہے اور دو بچے یہاں پہ ہمارے ساتھ ہیں دونوں احمد آباد سے آئے ہوئے گجرات کا احمد آباد شہر سے اور مہم آپ کا نام کیا ہے کانیشا شاہ کانیشا تو مجھے یہ بتائیے کشمیر جب آنا ہو آپ کا پلان جب کیا دماغ میں دل میں سب باونائیں کیا تھی کس طرح کا اٹماؤسفیر تھا مجھے پہلے سے ڈھنڈ کافی پسند ہے تو ایکسائٹیڈ تھی میں کی برف میں جانا ہے کشمیر جانا ہے اور کافی ساری موویز میں بھی دیکھا تھا کی کشمیر کشمیر تو اچھا تھا موویز میں تو آپ نے اچھا دیکھا ہے کشمیر میں لیکن یوجولی ٹی وی نیوز پیپرز میں کشمیر لیٹے نیوزز جب آتی ہیں تو اس سے کچھ پریشان تو نہیں ہوتی تھی نہیں پریشانی نہیں کم اچھا آپ کشمیر آئی کتنے دن ہوگی ہم کو آج ایٹ دے ہے ایٹ دے ہے آٹھا دن احمد آباد سور آٹھ دن کشمیر میں کہاں کہاں گھومیں ہم لوگ کافی جگہ گھومیں پہلے ہم یہاں سے گئے تھے لے لڑاک تو وہاں پر گھومیں پھر ہم لوگ گئے تھے پانگونگ لیک وہاں پر گھومیں وہاں سے یہاں پر بھی کافی دن گھومیں کل ہی آئے ہم انفیکٹ تو کافی اچھا موسم ہے اور بہت مزا رہا ہے بہت مزا رہا ہے دلگیل کی سیار کر کے تو بہت مزا آگیا ہے یہ رائیڈنگ کا شوق آپ نے جو دل میں رائیڈنگ کی شوق ہے یا کی ایکسپریمنٹ لیا اس کو ایکسپریمنٹ کچھ نایا تھا ٹرائی کرنا تھا تو ہم دونوں کو اچھا تھی تو ہم نے کیا اچھا آپ کو اچھا تھی یہاں سے جب آپ واپس جاؤ گی کشمیری کے بارے میں آپ کے وچار کیا ہوں گے کافی لوگ ایسا بولتے ہیں کہ ڈینجرس ہے کشمیر آنا پر ہم کو ابھی تک ایسا کچھ محسوس نہیں ہوا تو ٹورسٹ کے لیے ایم شور کہ اتنا ڈینجرس نہیں ہے کسی کے لیے ڈینجر نہیں ہے کیونکہ نیوز میں بہت بڑا چڑھا کے لوگ بولتے ہیں تو اتنا کچھ نہیں ہے یہاں پر اور ہم نے بچے کونسا کلاس آپ کا ایتھ کلاس ایتھ کلاس پہ تو یہاں سے جب جاؤ گی کیا وہ تب بتاؤ گی اپنی فرینڈز کو کشمیر سکول میں کشمیر کے بارے میں کشمیر بہت اچھا سٹیٹ ہے اچھا سٹیٹ ہے میں یہاں پر سیکنڈ ٹائم آئی ہوں اوہ گریٹ ویلکم دوبارہ پہلی بار کس کے ساتھ میں میرے پیرنٹس اور ہم لوگ گروپ آئی تھے پورا ہم لوگ پورے ٹوینٹی یا پھر فیفٹین جن آئی تھے یہاں پر مجھے اور کھاں گئی ہو دیش میں کھیں اور گئی ہو آؤٹسائیڈ کنٹری کھیں اور گئی ہو ہم لوگ دوبائی گئی تھے دوبائی تو الگ سٹی ہے یہ کاشمیر جیسی کوئی اور جگہ دیکھی کہیں پر نہیں کشمیر جیسی کوئی اور جگہ نہیں دیکھی تو یہاں سے جا کے کیا جاؤ گی فینس کو کشمیر جیسی کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے آپ کے میسیج اپنے فینس کے لیے کیا ہوگا جو واپس جاؤ گی آپ کی پھلے سنگی وغیرہ ٹیچر ہیں آپ بچوں کو کیا پڑت کہیں اور جاؤ نہ جاؤ یہاں پر ضرور آؤ کہیں اور جاؤ یہاں نہ جاؤ یہاں پر ضرور آؤ یہ ٹیچر سکول ٹیچر ہیں احمد آباد سے آئی ہوئے ہیں ساب ظاہر ہے کشمیر کے بارے میں جنت بین ازیر ہے اور جنت بین ازیر میں یہ بچے اس جنت میں خود بتاتے ہیں کہ ہم جنت کے بچے بھی ہیں موسیقی کشمیر اپنے خدرتی مناظر سے کافی خوبصورت بھی ہے اور کشمیر کے اپنا کلچر بھی ایک ہے اور یہی کلچر ہمیں ان ٹورس میں بھی نظر آ رہا ہے اور یہ ٹورس میرے ساتھ جو ہیں اس وقت کہاں سے آپ ہم پونے سے ہے پونے سے آپ کہاں سے مہارشتر پونے اچھا آپ کپل ہے کپل ہے تو کشمیر کیسا لگا بہت سندر جنت ہے کشمیر جنت ہے کشمیر کشمیر کا کلچر کیسا لگا یہ درس گٹا فگر اچھا ہے بہت اچھا ہے ٹریڈیشنل ہے ایک دم ٹریڈیشنل مینٹنگ کیا ہوا ہے کشمیر نے کافی اچھا لگ رہا ہے آپ کہاں گئے اس کے علاوہ کشمیر کیا ہم ہمارا پہلا سپورٹ ہے ہمارا پہلا سپورٹ ہے ہی ہم لوگ گوہ گئے ہمارا چل گئے کیرل گئے پہاڑی علاقہ ہمارا چل گئے ہمارا چل گئے کیسا لگا کشمیر اور وہاں کا کافی کپسورت ہے کشمیر کمبری ٹو ہمارا چل سے کشمیر بہت سندر ہے سندر ہے بہت سندر ہے خبریں وغیرہ جو آپ نے ایسی خبریں ہوتی ہم لوگ ایک چلی بیشنو دیوی گئے تھے تو وہاں سے ہم نے پہلے کنفرم کیا ہے ہاللہ توگر کیسا ہے کیا ہے دوستوں سے پوچھا سبزے گوائی چلے نا جائے سبزے گا نہیں جا سکتے ہیں سبزے پرولوم نہیں تو اس لئے ہم آئے پھر یہاں تو کچھ لگا یہاں پہ جس طرح آپ سنتے ہیں وہ کچھ نہیں ہے کشمیر یہ کشمیر کی بات ہے کشمیر کی بات میں خبریں جو بھی ہوں اخبارات میں جو کچھ بھی لکھا جا رہا ہو کچھ اور بھی باتیں کی جارہی ہیں لیکن کشمیر وہ نہیں ہے جو کچھ ٹیلیویجن یا اخباروں میں آپ کو پتا چلتا ہے کشمیر کچھ الگ بھی ہے یہاں سیف بھی ہے اور کشمیر کے ان معاملات میں کشمیر کے پچھلے تیس سالوں کے حالات میں کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا جس میں کسی ٹورس کو نقصان آیا ہو تو فیلال آج کے دو بجے سے بس اتنا ہی دیجئے اجازت اوپر والے ایک رہی مرضی پھر کریں آپ سے ملاقات آپ رکھیں اپنا خیال اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی